بسم اللہ الرحمن الرحمن ابتدائی صرف جلیل کی نام پہ جو بڑا مرمان نہید رحم کرنے والے السلام علیکم کیسے میرے تمام دیکھنے والے امید کرتی ہوں ٹھک ٹاک ہوں گے اور دعا اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے ہر پھول کے بدن میں کلیوں کے باغپن میں مخفی ہے ذات تیری رب کریم میرے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اور آپ کی ایک غیر مسلمہ مریدہ جس کی عزت لوٹنے والا تھا ایک مسلمان لیکن اس کا کیا ہوا انجام آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مربانی اسلامی ہسٹری ویڈ زارہ قریشی کو سبسکرائب کر لیں تانکہ آنے والی ہر معلوماتی اور اسلامی سٹوریز آپ کو ملتی رہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیا کریں اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیر بھی کر دیا کریں تانکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی ان خوبصورت واقعات سے مستفید ہو سکیں شکریہ کہا جاتا ہے کہ کسی جگہ ایک حسین عورت تھی جو کہ غیر مسلمہ تھی جو تنہا زندگی گزار رہی تھی اس کو اپنی دین اور دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی ایک بار اس کو کوئی بڑا مسئلہ درپیش آیا وہ اپنے پجاریوں کے پاس گئی اور ان سے دعا کے لیے کہا اور اس کی بات نہیں بنی اور اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا اس نے ہر طرح سے زور لگا لیا لیکن اس کی پرشانی تھی کہ دور ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی ایک دن اس کی پڑوسن اس سے ملی اور کہا مسلمانوں کے بڑے پیر کو تم جانتی ہو وہ بولی نہیں یہ کون ہے اس نے کہا کہ ان کو غسل عاظم کہتے ہیں اغتاد شریف کی بڑی شخصیت ہیں مسلم ہو یا غیر مسلم وہ سب کی مدد کرتے ہیں تم ان کے پاس جاؤ وہ تمہاری مدد کریں گے تمہاری بگڑی بھی بن جائے گی اس نے کہا لیکن میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں پڑوسن نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کیا ہو کیا نہیں ہو بس ان کو ایک بار سن لو اور ان کے دربارے خاص میں حاضر ہو جاؤ پڑوسن کے کہنے پر وہ شیخ میدین رحمت اللہ علیہ کے دیدار کو نکلی اور جب ایک چہلک سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ملی تو دل کی کفیت ہی بدل گئی ایسا خوبصورت وازو بیان کرنے والا دیکھا تو محبت ولی کی پیدا ہوئی دل میں تھندک پیدا ہو گئی آپ رحمت اللہ علیہ کی پرکشش آواز سنی لاکھوں کو مجمع میں دیکھا لوگوں کو زھوک شھوک سے آپ کی آواز سنتے دیکھا محبت سے آپ کی نصیت سن رہے تھے آپ رحمت اللہ علیہ آپ کا مرتبہ آپ کا جاؤ جلال اس نے دیکھا تو حیران ہو گئی جو بڑے بڑے نجومی پجاری کچھ نہ کر سکے وہ آپ کے ایک بیان نے کر دیا اور وہ دل سے آپ کی عقیدت بند ہو گئی تھی آپ کی چانے والی بن گئی تھی کیونکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن اس کا ایک راستہ آپ کی خانگاہ کی طرف تھا اس نے کلمہ نہیں پڑا تھا لیکن آپ کی مریدہ نہیں بنی تھی لیکن راستہ اس نے ان کا چن لیا تھا جن پر اللہ تعالیٰ کا انام ہوا نہ کہ بھٹکے ہوئیے کا اور نہ ہی گونہگاروں کا اب وہ کہیں نہیں جاتی تھی نہ ہی کسی پجاری کے پاس نہ ہی کسی پندت کے پاس اور نہ ہی کسی اور کے پاس بس کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو پیرانہ پیر دستگیر روشن زمیر کے پاس جاتی ہے اور فرجات پیش کرتی روتی ہے اور آجزی سے دعا بھی کرتی لیکن ابھی مسلمان ہونے کا سوچا بھی نہیں تھا یعنی نور کی روشنی ابھی دل تھک نہیں پہنچی تھی لیکن آپ کی چانے والے ضرور بن گئی تھی جس طرح دوسرے غیر مذہبی شیخ صاحب کو مانتے ان کے آستانے پر آ کر فرجات پیش کرتے اسی طرح وہ عورت بھی جب پرشان ہوتی تو آپ رحمت اللہ علیہ کے دربار پر پہنچ جاتی ابھی بس محبت دل میں پیدا ہوئی تھی تربیت چل رہی تھی آپ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آتی جاتی تھی لیکن وہ بے انتہا حسین عورت تھی ایک بار آپ کے ہی حکم سے اورنی اورنا شروع کر دی آپ کے دربار میں اورنی سر سے پاؤں تک وہ اور کر آتی تاں کہ کسی کی بد مذہبی نہ ہو جائے پھر ایک دن وہ اپنے کسی کام سے جا رہی تھی محنت مزدوری کرتی تھی اور وہ اکیلی اپنا پیٹ پالتی تھی اچانک راستے میں ایک ناپاک زانی آدمی کی نظر اس عورت پر پڑی اس نے سفید گلابی رنگت دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو گیا اس پر شیطان سوار ہو گیا اس پر وہ بدکار شخص اتنا عاشق ہوا کہ جہاں جہاں وہ جاتی اس کا پیچھا کرتا وہ اپنے شیطانی ارادے لی اس کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ ہر طرح سے اس کو تنگ کرنے لگا تھا وہ عورت تو اپنے کام سے گھر سے بائے نکلتی تھی پہلے تو اس کو کوئی خبر ہی نہ ہوئی کہ کوئی مرد میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے وہ محنت مزدوری کرتی تھی وہ ہمیشہ گھر سے اکیلی ہی نکلتی تھی ایک دن وہ کسی سنسان ویران رنگستان جگہ سے گزر رہی تھی وہ زانی بدکار نے گھر سے نکلتے اس کو دیکھ لیا آج تو وہ شرطیہ اس پر حملہ کرتا اور اس کی عزت کو داغدار کرتا یہ اس کی بری نیت تھی وہ آگے آگے چلتی جا رہی تھی یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا تھا وہ اکیلی تھی اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا تب ہی وہ شیطانی ہسی ہستے ہوئے اس کے پیچھے آ رہا تھا اب کافی دور جانے کے بعد ایک پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا جہاں کوئی انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی نہیں تھا وہ بہادر عورت تو تھی ہی چلتے چلتے اس کو حاجت محسوس ہوئی سوچا یہاں تو کوئی نہیں ہے جو مجھے دیکھے کسی پہاڑی کے پیچھے چلی جاتی ہوں اور ایک سنسان کسی پہاڑی کے پیچھے چلی گئی اس بدکردار شخص کو اسی بات کا علم ہوا کہ وہ فلان پہاڑی کے پیچھے چلی گئی ہے تو وہ اپنی شیطانی چالوں کو سکون دینے کے لئے اس عورت کے پیچھے پہنچ گیا عورت ایک اجنبی کو سامنے دیکھ کر حیران ہوئی اور پوچھا کون ہو تم تو بولا تمہارا چانے والا عاشق ہوں اس نے کہا کہ کس ارادے سے یہاں آئے ہو اور کب سے میرے پیچھے لگے ہوئی ہو اس نے جواب دیا جب سے تمہیں دیکھا ہے بس تمہارا عاشق بن گیا ہوں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں تمہیں پانا چاہتا ہوں اس لئے تم میرا ساتھ دو اس نے کہا تمہاری یہ شیطانی سوچ کبھی بھی کبھیاب نہیں ہو سکتی اور تم میری عزت کو کبھی داغدار نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہو سکتا وہ کہنے لگا تم کمزور سی نازک سی عورت ہو اور میں تمہارے سامنے ہٹا کٹا مرد ہوں تم پھول ہو میں تمہیں مسئل کا رکھ دوں گا تم بھلا میرے مقابلے میں کیا ہو میں تمہیں پانا چاہتا تھا اب تو موقع ہاتھ لگ گیا ہے دیکھو یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے اور کوئی ہمیں روکنے والا بھی نہیں ہے بدکاری کرتے ہوئے اس کام سے روکے گا بھی کوئی نہیں وہ کہنے لگی بے شک میں غیر مسلم ہوں لیکن تم جیسے مسلمان کے سامنے خود کو بیچ نہیں سکتی اس نے کہا تم ہی کیسے پتا چلا کہ میں مسلمان ہوں اس نے کہا کہ حضور غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کی میں مریدہ بننا چاہتی ہوں لیکن اب تک مسلمان نہیں ہوئی اب تک وہ روشنی میرے دل تک نہیں پہنچی تھی کیونکہ میں ان کے پاس صرف اپنی حاجتیں لے کر جاتی ہوں اپنے مسئلے مسائل حل کروانے کے لیے وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے اب تک میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی بلکہ انہوں نے مجھے کبھی بھی زبردستی سے مسلمان نہیں کرنا چاہا لیکن میں جانتی ہوں مسلمان کیسے ہوتے ہیں اس لیے تمہارے رنگ ڈنگ دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہے کہ تم مسلمان تو ہو لیکن بھٹکے ہوئے مسلمان ہو تو میں شرم کرتی ہوں تجھ پر تو جس شہر میں ہے اس شہر میں زنا کرنے کی ناپاک حرکت کرنا چاہتا ہے کام از کم تم انہیں اللہ کے ولی کے نام سے صدر جاؤ وہ کہنے لگا تم کس کی بات کر رہی ہو بڑے پیر کی میں ان کو نہیں مانتا ہوں بے شک وہ مسلمان ہے میں مسلمان ہوں لیکن میں ولیوں کو نہیں ماننے والا اس غیر مسلم عورت نے کہا طف ہے تم پر تم کیسے انسان ہو کیسے مسلمان ہو خود کو مسلمان کہتے ہو اور تم اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے ہو ارے میں تو صرف اپنی مراد لے کر جاتی ہوں اب تک میں نے توبہ نہیں کی نہ ہی استغفار پڑا ہے اور نہ ہی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم غیر مسلمان ہے تو یہاں سے چلی جا میں تمہیں نہیں سنتا ہوں اور نہ ہی تیرے حق میں دعا کروں گا لیکن مجھے تم پر افسوس ہے کہ تو ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو کر اپنے اللہ کو اور اس کے ولی کو نہیں مانتا اس نے کہا ہاں میں نہیں مانتا ہوں جو ارادہ لے کر آیا ہوں اس کو مجھے پورا کرنے دے اور میری مدد کر اس کے بعد وہ اس کی طرف بڑا جو کہ بہت طاقتور تھا عورت کمزور تھی اس نے اس کے دامن اسمت یعنی عزت کو داغدار کرنا چاہا عورت وہاں پر اکیلی تھی کوئی بھی اس کے مدد کرنے والا نہیں تھا اس کو سمجھ نہیں آیا وہ اس وقت کیا کرے اس کو کیسے ہٹائے اسے کیسے کہے کہ تو یہاں سے چلا جا وہ اس کو پوری طرح اپنی گریفت میں لے چکا تھا وہ اس کو گسیٹتا ہوا غار کے اندر لے گیا وہ اندھیرہ غار تھا جس کے اندر کوئی بھی نہیں تھا نہ ہی ان کو کوئی اس کام کو کرتے ہوئے دیکھ سکتا تھا وہ جس گناہ کے ارادے سے آیا تھا وہ گناہ کر لے بس وہ کام وہ کرنا چاہتا تھا وہ عورت چیختی بھی تو کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا لیکن جس بڑے پیرہان پیر دستگیر کی وہ بات کر رہی تھی اس کی اقیدت مند تھی ان کی محبت ان کے دل میں تھی جب اس عورت کو چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر پکارا آہلِ غیاس یا غوث آزم آہلِ غیاس یا غوث سکلین آہلِ غیاس یا شیخ میدین میں آپ کے پاس آپ کے دربار میں آتی رہی لیکن کبھی بھی میں نے توبہ نہیں کی نہ ہی بیعت ہوئی نہ ہی میں نے کلمہ پڑا نہ ہی میں مسلمان ہوئی نہ ہی کبھی سوچا کہ میں آپ کے دین میں شامل ہو جاؤں حضورِ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ میں نے سنا ہے آپ کراماتی بزرگ ہیں آپ مکمل ولی ہیں مجھے اپنی کرامت دکھائیے میں نے آپ سے بہت فیض پایا ہے لیکن آج اگر میں اس شیطان سے بچ جاتی ہوں تو میں آپ کے دست حق پر مسلمان ہو جاؤں گی میں بیعت کر لوں گی میں آپ کی مریدہ بن جاؤں گی بس مجھے بچا لیجئے آپ کو آپ کے پیارے رب کا واسطہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اور جس کے سوا کوئی کسی کی عبادت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی شریک ہے اب تک اس بات کو میں نے سنا تھا لیکن مانا نہیں لیکن میں آپ کی احسان مند ہوں جس نے مجھے دین کا راستہ دکھایا آپ میری مدد کو آئیے ایک دردمند عورت نے فرجات کی جس کی آواز کوسوں دور میل سے سن لی سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ آپ کی مشکل وقت میں یا غوث المدد یا شیخ عبدالقادر جلانی وغیرہ الفاظ سے مدد کے لئے پکارا جائے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اسی طرح اولیہ اکرام کو دور سے پکار نہ بلکل جائز ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کے مقرر اور معزز بندے ہیں اس کے عطا کردہ اختیار سے نہ صرف لوگوں کو سنتے ہیں ان کی فرجات سن کر ان کی مدد کے لئے تشریف پیلاتے ہیں اب وہ عورت جب پورے یقین کے ساتھ محبوب سمحانی پکار رہی تھی تو اس وقت سرکار بغداد حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ احلی اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے مرید آپ کو وضو کروا رہے تھے اور باقی لوگ عدب سے آپ کے سامنے ہاتھ باندے کھڑے ہوئے تھے آپ ایک دم کھڑے ہو گئے آپ کے پاؤں میں لکڑی کی دو نالین مبارک تھیں آپ نے ان کو اتارا اور ویران رگستان اور اندھیری گھار کی طرف پھینکا اکل حیران رہ جاتی ہے اس کارنامے کو دیکھ کر ایسا ہوا کہ وہ نالین مبارک اڑتی ہوئیں اس گھار تک پہنچی اس سے پہلے کہ وہ عورت کو ناپاک کرتا وہ اس فاسق چھوٹے بدکار گناہ گار سیاکار جہنمی کی غلیظ کوشش کو کمجاب بنانے سے پہلے اس کے سر پر پہنچیں اور نالین مبارک اس کے سر پر پڑنے لگیں وہ اپنے آپ کو بچاتا رہا عورت ایک طرف سے کھڑی ہو گئی اور نالین مبارک اس کے سر پر پڑتا ہوا دیکھ رہی تھی اور حرد کا شکار تھی یہ کہاں سے اڑتی ہوئی آئی ہیں لیکن اس کو پتہ تھا کہ حضور شیخ عبدال قادر جلانی کی یہ نالین مبارک ہیں وہ قرائے اس کے سر پر اس طرح پڑ رہے تھے جیسے کسی کے حکم کے تابع ہوں فرمبرداری کر رہے ہیں وہ اس کے خراف حالت کو دیکھتی جا رہی تھی اور اس کا ایمان تازہ ہوتا جا رہا تھا وہ بہت مضبوط شخص تھا لیکن وہ ان شبلوں سے نہیں بچ پا رہا تھا نالین مبارک نے اس کے سر کو لہو لہان کر دیا تھا اس کی زندگی کے آثار باقی نہیں تھے یہاں تاک کہ وہ تڑپ تڑپ کر بھلک بھلک کر عبرت ناک خالت میں وہی پر مر گیا عورت کو پتہ تھا کہ وہ شیخوں کے شیخ شیخوں کے عاظم خطب ربانی شہباز لا جلانی رحمت اللہ علیہ کی عظیم بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور رونا شکر دیا حضور سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لئے وہاں پر ہزاروں لوگوں آئے ہوئے تھے آپ ان کے درمیان میں بیٹھی ہوئے قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہے تھے انہوں نے دیکھا وہ عورت جو ان کے پاس آیا کرتی تھی آج ایسی حالت میں تھی کہ بال بکرے ہوئے تھے بدحالی کی حالت میں تھی آپ کے سامنے کھڑی ہوئی روتی جا رہی تھی یہ میدین میں وہ غیر مسلم ہوں چونک آپ کے پاس باقیدگی سے آتی آپ کا درست سنتی لیکن اب تک مسلمان نہیں ہوئی تھی دل میں نور نہیں آیا تھا آپ سے محبت ضرور تھی آپ سے عقیدت رکھتی ہوں اس لیے آج جب کہ ایک مسلمان نے مجھ پر حملہ کیا تو میں نے آپ کا نام لیا اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کی طاقت کتنی ہے اور آج میں نے آپ کی طاقت دیکھ لی میرے ہاتھ میں آپ کے نالین مبارک ہیں اس بات کو پورے یقین سے کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی تصدیق کر دیجئے کہ ان کا تعلق آپ سے ہے میں نے آپ کی کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے میں نے خود اس ظالم کے سر پڑھ پڑھتے دیکھا اسے عذیتناک موت مرتے دیکھا آپ بھی بتا دیجئے یہ سچ ہے نا کہ آپ کے ہیں بس تو آپ رحمت اللہ مسکرائے تمام حاضرین مجلس اس عورت کی نصید کو دیکھ رہے تھے آپ رحمت اللہ نے کہا تم سب کیا دیکھ رہے ہو یہ عورت یہاں پر آتی تھی یہ توفہ اور جب اس عورت پر اس بدکردار آدمی نے حملہ کیا تو اس نے ہمیں دل سے پکارا دل سے ہمارا نام لیا اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوا اور ہم نے اپنی نالین اتار کر اس آدمی کی طرف پھینکی اور نالین اس بدکردار آدمی پر پڑی اور وہ وہاں پر جہنم میں وصل ہو گیا عورت خوشخبری سن لو وہ جہنم میں جا چکا ہے بیشک وہ مسلمان تھا لیکن متقبر تھا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا جب اللہ کو نہیں مانتا تھا تو اللہ کے بندوں کو کیسے مانے گا وہ عذیت پہنچانے آیا تھا وہ ذہنی بدکار تھا نہ جانے پر تحمت لگانا چاہتا تھا مگر اللہ نے تمہاری مدد کی اور ہم نے یہ کام تمہاری مدد کے لئے کیا ہے اور اللہ کی حکم سے کیا ہے اس لئے یاد رکھو اللہ کی ذات اونچی ہے یہ سب کام اللہ کی حکم سے جاری ہوتے ہیں ہم صرف ذریعہ ہیں لوگوں کی مدد کا ذریعہ تُو نے بھی شک ہمیں پکارا یہ تم نے اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ہوا ہے اس لئے اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارے ہاتھ پر بہت کرو یعنی توبہ کرو ہماری مرید بن جاؤ تو پھر تم کلمہ پڑھو گی تو ایمان لاؤو اللہ تعالی کی ذات پر اللہ کے رسول پر اس کی کتاب پر وہ رب جس کا میں بندہ ہوں اور جس کے بندوں کی میں مدد کرتا ہوں کیونکہ کام ان کے آیا جاتا ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں روشن دلیل کو دیکھتے ہیں عورت کہنے لگی کہ میں نے اس وقت نیت کر لی تھی کہ آپ کے پاس آؤں گی آپ کی کرامت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے میں آپ کے پاس آ کر آپ کے دست حق پر بہت کرنا چاہتی تھی اور اس لئے یہاں پر آئی ہوں کہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں حضور مجھے مسلمان کر دیجئے مجھے ایک اللہ کا پیغام دینے والے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنا دیجئے اس کے بعد اس نے تمام اہل مجلس کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھا اور آپ کی مریدہ بن گئی پھر کبھی بھی آپ کی چوکھٹ کو کہیں چھوڑ کر نہیں گئی بھلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی افاظت کے لیے ایک ایسا ذریعہ عطا کیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی ہی ایک مسلمان مرید کے ساتھ اس کی شادی کروا دی اور یوں اللہ پاک نے اسے کفر کی اندیغے سے نکال کر اسلام جیسے پیارے مذہب میں داخل کر دیا سبحان اللہ دعائیں اللہ رب العزت اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ بہت جالد ایک نئے ویڈیو ایک نئے واقعات کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ